اولاد نرینہ پیدا کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے پھل اگر اکیلے استعمال کیا جائیں تو یہ دودھ کے ساتھ لیں میٹھے دودھ کے ساتھ تو بہت ہی مفید ہے اب میں آپ کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو مہنگا ضرور ہے لیکن انشاءاللہ مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے بہت ہی مجرب ہے پھر سے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں اطلام جریان مردانہ کمزوری اولاد نرینہ کے لیے ابارشن جن خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتا ان کے لیے بہت مفید ہے دس اللہ تعالیٰ کی نیمتیں نوٹ فرمائیے بہت مفید ہے نمبر ایک پدہ کے پھل لکشمناجی سے کہتے ہیں نمبر دو بیج شلنگی نمبر تین تباشیر نمبر چار پیپل کے بیج نمبر پانچ کنٹکاری سفید نمبر چھے دارو حلدی نمبر سات اشوک چھال بنگالی نمبر آٹھ کشتہ کیق نمبر نو کشتہ فولاد نمبر دس کشتہ سونا دس چیزیں لیجئے ہر ایک کی مقدار پانچ پانچ گرام ہونی چاہیے یہ آپ ٹیبلٹ بنا لیجئے دو رتی کی ٹیبلٹ ہونی چاہیے یعنی ایک گرام میں جو ہے آٹھ رتی ہوتی ہے ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام کو استعمال کیجئے ایسی خواتین جن کو حمل نہیں ٹھہرتا اولاد نرینہ نہیں ہوتی تو ایام سے فارغ ہونے کے بعد بارہ روز تک ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک گولی شام نیم گرم دودھ میٹھے دودھ کے ساتھ لیجئے اگر شہد والا دودھ ہو تو سب سے بہتر ہے خواتین جیسے ایام سے فارغ ہوں پہلے دن سے بارویں دن تک استعمال کریں اور تیرے میں سے سولویں دن کے دوران ہم بستری کریں انٹرکورس کریں اور پہلے مہینے میں انشاءاللہ حمل ٹھہرے گا اگر پہلے مہینے میں حمل نہ ٹھہرے تو پھر اسی طرح دوسرے مہینے میں کریں اگر دوسرے مہینے میں بھی نہ ہو تو پھر آپ نے یہی عمل تیسرے مہینے بھی ایسے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حمل بھی ٹھہرے گا اولاد نرینہ بھی پیدا ہوگی اور بے اولاد لوگوں کے لیے ایسے ہی مرد ہی استعمال کریں مرد بھی جو ہے سولہ دن تک یعنی جیسے عورت ایام سے فری ہو اس کے بعد یہ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ مردوں کی طاقت کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے جن مردوں کے سپرم کم ہیں جرسیم کم ہیں اولاد پیدا نہیں کر سکتے اور بعض لوگوں کے سپرم کم ہوتے ہیں بعض لوگوں کے سپرم نہیں ہوتے انشاءاللہ اس اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے نسکے سے آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے آپ سہب اولاد ہوں گے اور سہب اولاد ہو جائیں تو میرے لیے وہاں دعا فرما دیجئے